اچھا نماز کی اہمیت کو سمجھو اور احکام جو ہیں نا شریعت کے وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے حج روزہ زکاة بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ توفہ دیا گیا یہ توفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے پچاس نمازیں میری امت پر فرض کی گئی حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جائیے کم کروا کر لائیے میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے یہ پچاس نہیں پڑ سکیں گے نبی پاک پھر جاتے ہیں واپس آتے ہیں پینتالیس ہو جاتی ہیں پتائیے پینتالیس ہو گئی کہا نہیں اور جائیے یہ زیادہ ہے کم کروائیے پھر جاتے ہیں چالیس ہو جاتی ہیں پھر جاتے ہیں تیس پینتیس تیس آپ عرض کرتے رہے پیارے آقا جاتے رہے یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی جب چاہتے چلے جاتے تھے یہ ایک بار جانا نہیں ہوا کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں یہ کیسا کنیکشن تھا یہ کیسی اجازت تھی اچھا ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا کوہے تور پر دیکھنا چاہتے تھے نا نہیں دیکھ پائے نا آج بھی کچھ اشاک پتا ہے جو مدینے سے آتا ہے اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے ان آنکھوں کو چوم لوں حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں حضور زرہ پھر دیکھ کر آئیے میں پھر آنکھیں دیکھ لوں آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں بار بار نبی پاک جا رہے ہیں آخر پانچ ہو گئی حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے نبی پاک فرماتے ہیں اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی آپ علیہ السلام کے لیے ان پانچ کے بدلے میں پچاس کا سواب ہے اے مسلمانوں یہ توفہ میراج کی رات ملا ہے ایک اور عقیدے کی بات عشق کی بات لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا نمازیں وہ پانچ پڑھتے ہیں ہاں بھئی پچاس نہیں پڑھتے یہ مدد کس نے کی تھی یہ مشورہ کس نے دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تو پردہ فرما چکے تھے تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو پچاس پڑھنی چاہیے ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرص کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ انبیاء صحابہ اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھئے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی بدد کرتے ہیں ہر نبی ہر ولی ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا رب کسی کا محتاج نہیں ہے تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے